یہاں کے بھی جو کارواز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مینیمم کم سے کم اگر بندہ کرنے والا ہو تو پاکستانی آٹھ سے دس لاکھ روپے بہت آسانی کمع لیتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جی ویلکم ٹو مائی برین نیو یوٹیوب لاغ ٹوڈے سنڈے ای بیوٹی فل شائنی سن شائنی ڈے آج اتوار کا جی بہت خوبصورت دن ہے ہم نے شوپ کر لی ہے بند تالے لگا دیئے ہیں جی اور ایک چھوٹے سے سفر پر جا رہے ہیں تو سنڈے کی جو ریٹرین ہے جو گھومنا پھرنا ہے جو باتیں ہیں جو میٹنگز ہیں جو کھچ کھڑلا ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت دکھائیں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے ابھی ہم ہائی فلڈ مول کی طرف روا دواں ہیں جیول کیمیرا میں نے آن کر لیا ہے اور آپ یہ دیکھیں مانگنے والے جو ہیں نا وہ ہر ملک میں موجود ہیں یہ آپ دیکھیں ٹرافک لائٹس جو ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں مزے کی بات گھورا بکاری ہاں جی مزے کی بات یہ ہے کہ گھورے بھی بکاری ہیں یہاں پر کالے بکاری ہیں گھورے ہیں کارڈے ہیں کام ہوتا ہے نرملی یہ لیکن ہوتا ضرور ہے ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جو سگنل ہے اس پر بھی یہ کالا ہے مانگنے والا یہ گاڑی کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ والا اور مطلب ہوتا ہے نا کہ ڈی سیبرڈ ہیں یا ان کو کوئی مطلب فیزیکل پروپلم ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تب یہ مانگ رہے ہیں بل بل ہٹے کٹے سے اعتماند ہوتے ہیں پھر بھی مانگتے ہیں نشہ کرتے ہیں زیادہ تار نشہی ہیں جو مانگتے ہیں اور دوسرا درختوں کا رنگ جو ہے جی کافی سارا پیلا ہو گیا ہے کیونکہ سردی اپنی آپ کو تو پتہ ہے میں پچھلے ویلوگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں کافی سارے جو ہیں کوئیلے کے بجلی بنانے کے کار خانے وغیرہ وغیرہ ہو جو ہے یہ دیکھیں آپ گورہ مانگ رہا ہے اور اس نے بھی جیسے پاکستان میں وہ ہوتا ہے نا ٹیڑی ٹنگیں کر کے مانگنے کا ڈونگرے چاہیا ہوا ہے یہ بائکرز آرہے ہیں آف روڈ بائکرز آرہے ہیں آف روڈ بائکرز لیکن یہ اون روڈ ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے اب یہ چیک کریں بل بورڈ کیسا پیارا انہوں نے بنایا ہے یہ دکھائیں جی یہ جو چمڑا ہے یہ چمرے کی یہ دیکھیں زیبرے کا ہے زیبرے گائے کا اور دوسرے جانواروں کے جو ہیں چمڑے لٹکے ہوئے ہیں یہاں یہ بھیجتے ہیں ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں جب بھی آپ کچھ سیل کریں نا جانوار زیبا کریں تو اس کی خال جو ہے یہ پھینک دیتے ہیں اس کی کوئی ایسی قدروں قیمت نہیں ہے جیسے پاکستان میں قربانی کریں یا کوئی بھی جانوار زیبا کریں تو اس کی خال جو ہے بڑے اچھے داموں میں بک جاتی ہے اور وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کام آتی ہے اس سے کئی ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں یہاں بہت کم ہوتا ہے یہاں بہت کم ٹین یا فیفٹین پرسنٹ جو ہے کھالیں سنبھال کے تو ان سے ویسے ہی کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں شوز بناتے ہیں ہاتھوں سے ہی اور یہ جو کپڑے سے بناتے ہیں جو نا ان کے ترڈیشنل ہے وہ جو زولو قبیلے کا وہ سسٹم ہے باقی بزنس کے حوالے سے یہ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے یہ امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرتے جانوارو کے کھالیں اور چمڑے یہ مطلب جتنے بھی یہاں قبائل ہیں کبیلے ہیں ان کی جو ثقافت ہے کہ وہ ان سے شوز بغیرہ اور کپڑے جو ہوتے ہیں نا شارٹس وہ بناتے ہیں ان کی چیکرز بن فلیور بلیو آورڈ اس کو بن فلیور مول بھی بولتے ہیں آلماس ہم پہنچ آئے ہیں یہ سامنے وہ بابا انک والا جو ہے کوکڑاڑا اس کا ڈبا نظر آ رہا ہے اور آپ سامنے کے سینز جائے کریں کیسے خوبصورت ہے پھاڑی کے اوپر جو ہے یہ ریائشیں بنی ہوئی ہیں اور ما شاء اللہ کتنی خوبصورت لک رہی ہیں بڑا ساف ستھرا کلین اینڈ کلیر ایریا ہے بیوٹیفل ایریا آف ویڈ بینک بین فلیور اینڈ بنکن فیلڈ لیں جی ہم پارکنگ میں پہنچ ہیں جیسی گاڑی پار کرتے ہیں تو آپ سے پھر بات کرتے ہیں جی حضرت زیوکار یہ چیک کریں جمال بھائی ہمارے جی گاڑی سے نکلے ہیں اور ان کے پیچھے یہ پھول لگے ہوئے ہیں کیاریوں میں مول کی خوبصورتی کو بڑھانے میں بڑے ماں انصابت ہو رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ہوں یہ جمال بھائی ہیں میرے آگے آگے اور ہم یہاں ایک گاما کھانجا ہوتا ہے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں ہمیں اندر سے اٹائے اٹائے بائے بائے کر رہا ہے اتر آپ کا جان نہیں چھوٹنے والی ہے یہ جو ہمارا سجن ہے نا کوئی اونج اس کا رنگ کارا ہے کوئی یہ نیرے میں کھلوتا ہوا تھا تو بہت کارا نظر آرہا تھا اب ماشاءاللہ ذرا رنگ اس کا چیٹا چیٹا نظر آرہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز بولو کیسے ہیں تمام ویورز ٹھیک ہیں یہ جو ہمارے تنویر بھائی ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے شادے بھائی ہیں محترم جناب قبل احسرام حافظ آئی دنیب صاحب کیا شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم نے شیشہ لگا ہوا ہے جس میں آپ ہماری پھل سیز بکچر چیک کر سکتے ہیں اور وہ جمال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکے بیزی ہو گیا لگتا ہے لیں جی اپنے کاشیف بھائی جو ہیں یہ ہمارے لیے فش لے کے ہیں سردیاں ہیں اور فش لے کے ہیں ان کا دماغ بہت اچھا کام کرتا ہے ان کی جو کامن سینس ہے بہت اچھی ہے ان کو پتا ہے کہ سردیاں ہیں اور یہ لڑکے جو ہیں ان کو کسی جو ہے وام چیز کی ضرورت ہے وام ہوت تو ماشاءاللہ یہ لے کے آئے ہیں ساتھ میں ڈرنک بھی ہیں جی جی حضرت زیوکار لنگر لیا جی ہم نے کھا ماشاءاللہ بہت اچھی آو بھگت کی ہے ہماری کاشیف بھائی نے اللہ ان کو جزائے خیر تا فرمائے اور ابھی واپسی تیاری بن رہی ہے ٹاؤن کی طرف سینس چیک کریں آپ یہ جی کارواش بنا ہوئے سامنے اس کمپلیکس کا اور یقین کریں یہاں کے بھی جو کارواش ہیں یہاں کے بھی جو کارواش ہیں میں سمجھتا ہوں کہ منیمم کم سے کم اگر بندہ کرنے والا ہو تو پاکستانی آٹھ سے دس لاکھ روپیہ بہ آسانی کمالے تھے ہیں اگر اچھی جگہ پر کارواش وہ آپ کا جی حضرت زیوکار ہم جی بخیر و افیت اپنی چھوٹی سی ٹرک سے واپس آ گیا اور جمال وائے کو میں نے اتارایا جی دھر اور میں مزید ایک چھوٹی سی ٹرک پر مٹر گشت کے لیے جیگا جیگا کرنے کے لیے گھومنے کے لیے جا رہا ہوں جی تو آپ کے ساتھ کچھ تھوٹس کچھ باتیں کچھ یادیں شیئر کریں گے آج ماشاءاللہ خوبصورت دن اتوار کا تھا اب بھی سعودہ افریقہ میں تقریباً چار بجے ہیں اثر کا ٹائم ہونے والا ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوایں جو ہیں وہ چل رہی ہیں یہاں پر ٹھیک ہے جی موسم بڑا مزے کا ہے پاکستان میں تو جب بھی فون کریں تو ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ واسطہ جے کو تھوڑی جی تھنڈ سا ڈیلوی پیج دیو انہوں نے کہندہ مطلب ہے وہے کہ ادھر گرمی بہت زیادہ ہے چونکہ ہم دنیا کے دوسرے کونے میں رہتے ہیں تو یہاں موسم جو ہے وہ اپوزٹ ہے یعنی کہ اگر پاکستان میں گھرمیاں ہیں تو یہاں سردیاں ہیں پاکستان میں جب سردیاں ہوں گی تو یہاں گھرمیاں ہو جائیں گی میں جہاں سے بھی گزر رہا ہوں جی یہاں رش بہت زیادہ ہے اور یہ جو میرے آگے گاڑی ہے یہ گزرنے کا نام نہیں لے رہی بڑی مشکل سے اس نے مجھے راستہ دیا ہے اور یہ ہے جی ہمارے ویڈ بینک کے سینز آپ چیک کریں اور میں مجھے تھوڑا کیمرہ جو ہے آپ کر لینے دیں جی آپ چیک کریں اور ایمٹی سٹریٹس کا نظارہ کریں کیونکہ آج سنڈے ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گھر میں آرام کر رہے ہوں گے آفٹر اٹینڈنگ چرچ تو اس وجہ سے سٹریٹس جو ہیں وہ زیادہ تر ایمٹی ہیں آج کا وی لاک یہیں تک ہی جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حافظ زیادہ نیف کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ رکھے موسیقی موسیقی